ہوا محل میں سنیئے سلیمہ خرشید کی لکھی ناڈی کا جھوٹھی شان دیکھئے آج آفیسر ٹھیک وقت پر آ جائی ہے کیوں؟ آخر آج کیا خاص بات ہے جو اس طرح ٹھیک وقت پر آنے کی تاقید کی جا رہی ہے ہرے کمال ہے آپ بھول گئے حالانکہ یہ بھولنے جیسی بات تو نہیں ہے آج ہمیں انسٹالمنٹ پر ٹی وی خرید کر لانا ہے یاد آیا؟ اوہ ہاں یاد آیا لیکن ایک بار پھر اچھے طرح سوچ لو رزیہ پہلے بھی فرنیچر اور مشین کی قشتیں شروع ہیں اور اب تم کہہ رہی ہو کہ ٹی وی لے ہاں ہاں میں نے اچھے طرح سوچ لیا ہے ٹی وی ہمیں ضرور لانے ہیں کاللیل میں تقریباً سبھی کی پاس ٹی وی آگئی ہیں ایک ہمارے بچوں کو دیکھنے کے لئے ادھر ادھر جارہا پڑتا ہے وہ تو ٹھیک ہے رزیہ لیکن تم نے یہ بھی سوچا ہے کہ ایک فرد کی تنخواہ میں ہم تمام کیزوں کے اسٹالمنٹس کس طرح دے پائیں گے پھر ٹی وی سے بجلی کا بل بھی تو پڑھے گا اس کا کیا ہوگا مہینے بھر کا خرچ اس پر یہ جان لیوہ مہنگائی جو راکٹ کی طرح روز بھر روز اوپر ہی اوپر آ رہی ہے میں کچھ نہیں جانتی گھر میں آج ہی ٹی وی ضرور آنا چاہیے اگر اس طرح سوچتے رہے تو عمر بھر صرف سوچتے ہی رہ جائیں گے وہ تو ٹھیک ہے مگر میں چاہتا ہوں کہ پہلے پچھلے انسٹالمنٹس ختم ہو جائیں پھر ہم کچھ اور خریبنے کی سوچیں نہیں نہیں مجھے آج ہی ٹی وی چاہیے سب کے گھر ہر چیز ہے ایک ہمارے گھر ایسا ہے کہ جو آس پر اس میں کسی کی بھی برابری نہیں کر سکتا تم غلط سوچتی ہو رزیہ ہم کو کسی کی برابری کر کے کیا لینا ہے ہمیں تو اپنے دھنگ سے اپنے بجٹ کو دیکھ کر زندگی گزارنی چاہیے میں نے کہا نا مجھے ٹی وی چاہیے بجٹ بیت سنبھائل جاؤں گے ٹھیک ہے تمہیں تو ہر کسی کی برابری کرنے کا مرض ہو گیا ہے دیکھیں اب میں آپ کی ایک نہ سنوں گی بس شام کو وقت پر گھر آئیے گا اچھا بھائی جیسے تمہاری مرضی اوہ ممی what a beauty کتنا خوبصورت ٹی وی ہے مجھے آگیا ہمارے گھر بھی ٹی وی آگیا ممی وہ چینٹو کے گھر ہم جاتے تھے تو اس کا بھائی کیسا آکرتا تھا ہمیں برابر دیکھنے بھی نہیں دیتا تھا کبھی کبھی تو باہر سے ہی ٹرکا دیتا تھا ممی ہاں بیٹا اب تو بھی کسی کے گھر نہیں جانا ہوگا اب تو لوگ ہمارے گھر آئیں گے پتہ نہیں سب ہی اپنے آپ کو کیا سمجھنے لگے تھے اب آئے گا مدہ اوہ ممی آج ہم کتنے خوش ہیں آج ہمارے گھر بھی ٹی وی آگیا مگر ممی یہ ڈیڈی کیوں خاموش بیٹے ہیں ڈیڈی دیکھئے تو ٹی وی اس کونے میں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے گھر کی رونک ہی بڑھ گئی ہے کیا بات ہے ڈیڈی کیا آپ کو یہ اچھا نہیں لگ رہا اچھا ہے بیٹا بہت اچھا ہے لیکن میں کچھ اور ہی سوچ رہا تھا خیر چھوڑو یہ تو آپ کی پرانی عادت ہے ہر کام کے لئے بس صرف سوچتے ہی رہیں گے مجھے یہ سب کچھ بلکل پسند نہیں ارے صاحب جب انسٹالمنٹس کی سہولیتیں ہمیں حاصل ہیں تو کیوں نہ ان سے فائدہ اٹھائے جائے یہ سوچتے سوچتے تو عمر نکل ہی جا رہی ہے تم ٹھیک کہتی ہو کہ سوچتے سوچتے عمر نکلی جا رہی ہے لیکن بھاگیوان یہ بھی تو سوچا ہوتا کہ آج کی سوچ کل کی پریشانی سے بہتر ہے یہ جو تم تین مہینوں میں تین چیزیں لے آئی ہو یہ سب کے اسٹالمنٹس کی ادائیگی اور اس پر بجلی قبل تمام خرچ کیا رنگ لائے گا دیکھیں جی اب رنگ میں بھنگ نہ ڈالیے میں جو کر رہے ہوں ٹھیک کر رہی ہوں ارے ممی اب اپنا موڈ خراب مت کرو ہاں ممی چھائک اتھا ٹائم ہو رہا ہے ٹی وی شروع کرو نا ہاں ہاں ضرور ابھی کرتی ہوں ارے رزیہ بہن کیا ٹی وی آ گیا ہے تمہارے یہاں ہاں نجمہ بہن آ ہی گیا ہمارے گھر بھی ٹی وی جن کے گھر میں ٹی وی ہے نا ان کے طور نزاج ہی نہیں ملتے میں بھی لے آئی مبارک ہو بہن اچھا کیا ہی تو تم نے اب تمہیں اپنے بچوں کے ساتھ تمہارے ہی گھر آیا کرو وہ نکچڑی ناہیدہ ہے نا کیسے مجزاز دکھاتی تھی بہن ضرور دیکھنے آنا اس میں پوچھنے کی کیا بات ہے تمہارا ہی تو گھر ہے دیکھو بہن ایک تم ہو تو سب کو خوشے خوشے بلا رہی ہوں دوسرے پڑوسی تو ایسا مجزاز دکھاتے ہیں جیسے ہم ان کے گھر عمرے بتانے آئے ہوں کیا مچار جو زرہ سے دیر برداشت کریں نہیں نجبہ بہن ہماری ہی ایسی کوئی بات نہیں اپنا ہی گھر سمجھو بچوں کو لے کر کے ضرور آیا کرو اچھا اب میں چلتی ہوں شام کو ٹی وی پر بہت اچھی فلم ہے بچوں کو لے کر آوں گی ضرور آنا ضرور آنا اچھا خدا حافظ خدا آہا مزہ آ گیا یہ ہوتا ہے اپنا پن ٹی وی دیکھتے وقت لگا جیسے اپنے ہی گھر میں بیٹھے ہوں اچھا اب چلوں گی چائے ناشتے کا بہت بہت شکریہ ہاں کل شام سنا ہے کنھ ناتک ہے بچوں کے ساتھ آوں گی دیکھنے ہاں ہاں ضرور ضرور اوفو بچے تھے اب ڈال آخر ان آدھا جزن بچوں کو لے کر آنے کے لیے نجمہ سے تم نے کہا تھا دیکھ رہی ہو گھر کی آلت آخر کیا ہوا ارے یہ پوچھو کیا نہیں ہوا اُدھر دیکھو اُدھر دیکھو اُس کے چھوٹے بچے نے فرش پر گندگی کر دی اور اُدھر کسی بچے نے کھیلے کھا کر چھل کے پلنگ پر ڈال دیئے ہیں اور گندے ہاتھوں کو ٹیبل کور سے ساف کر لیا ہے فرش کی حالت تو دیکھیں ممی گندے پیروں نے فرش پر کیا نقش و نگار بنائے ہیں ہائے ہائے میری سکول کی کتاب کی کیا درگت بنائی ہے لگتا ہے نظمہ آنٹی کے منہ نے اس کا ورگ ورگ الگ کر دیا ہے اب ٹیزر مجھے مارے گی ممی ممی کتنے بہت سے بچے اور عورتیں بغیر بلائے گھر میں گھوسائے تھے آپ نے انہیں منا بھی نہیں کیا یہ تو بیٹا اب روز کی سردردی ہے آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا ارے آپ تو راہی کا پہار بلائے جا رہے ہیں کمرہ میں اچھی کر لوں گی آگے پہلے ہمارے بچے بھی تو دوسروں کے گھر جایا کرتے تھے لیکن ہم کسی کے گھر اس طرح گندہ تھوڑی کرتے تھے ممی اور نہ ہی ان کی چیزوں کو تھوڑا کھوڑا کرتے تھے اچھا اچھا باب آپ چھپی رہو ارے بھر رضیہ رضیہ کہاں ہو بھئے بہت زور کی بھوگ لگی ہے اگر کھانا تیار ہو تو بھئے فورا لے آؤ ابھی لائے ہاں ممی مجھے بھی بہت بھوگ لگی ہے کھانا تیار ہو تو لگا دیجئے کچھ کالیج کا کام کرنا ہے پھر ٹی وی کا وقت ہو جائے گا اچھا اچھا ابھی لگاتی ہو آؤ کھانا لگا دیا ہے ممی یہ کیا آج پھر دال پکی ہے کیوں بھئی آج سبزی کوئی نہیں بنی بھاپا اور اچار بھی نہیں ہے ممی مجھ سے روز روز یہ دال وال نہیں کھائی جاتی اور کچھ نہیں تو اوملیٹ ہی بنا دو انڈے نہیں ہے گھر میں آج دال چاول ہی کھالو مجھ سے نہیں کھائی جاتی یہ دال کیوں رضیہ کیا تمہارے طبیعت خراب ہے جو آج پورا کھانا نہیں منا سکی طبیعت تو بلکل ٹھیک ہے لیکن لیکن کیا آخر بات کیا ہے مجھے بتاتے کیوں نہیں ہو دراصل دراصل آج پیسے نہیں تھے گھر میں پیسے نہیں تھے ہاں یہ دال چاول بھی ادھار لائی ہو پر رضیہ اتنی جلدی روپے ختم کیسے ہو گئے ابھی تو مہینے کا شروع ہے ابھی سے یہ حال ہے تو باقی دن کس طرح گزریں گے پتہ نہیں کیسے گزریں گے پوری ترکھا خرچ ہو گئی پجھلی کا بل بھی اس ماں نبی روپے آیا ہے انسٹرول میں اس کی یاد آئے گے کہ بات پاکی روپے سے گھر خرچ ہو گئے اوہ فو میں اسی بات سے ڈر کے اس دن تمہیں ٹی وی لانے کو روک رہا تھا مگر تمہیں جھوٹی شام دکھانے کا شوق چدایا تھا اب سکھی روٹی کے بھی لانے پڑ جائیں گے اب غصہ دکھانے کا کیا فائدہ کھانا کھالی جی پہت میں چھنڈے دیل سے اپائے سوچے گی بہت خوب تم اپنی منمانی کرو اور اپائے میں سوچوں لائیے ممی اب جو کچھ بھی ہے دیجئے لائیے ڈال ہی سہی ہاں خود کردارہ علاج نیس ارے یار عاصف آفیس کا ٹائم کب کا ختم ہو گیا تمام لوگ چلے گئے کہ آج گھر جانے کا ارادہ نہیں ہے جی ہوں میٹھے ہو گھر تو جانا ہی ہے مہندر ڈیر پھر آخر اس طرح دھونی رمائے کے بیٹھے ہو چلو نا چلو بھائی چلتے ہیں آو چلو آخر بات کیا ہے دوست تم کچھ پریشان دکھائی دیتے ہو کچھ نہیں کوئی خاص بات نہیں ارے بھے خاص میں سے ہی کوئی عام بات ہی سہی کیا مجھ سے بھی چھپاؤ گے دوستوں کو بتانے سے غم بڑھتا ہے اس میں تو کوئی شک نہیں پر مہندر یہ پریشانی کچھ ایسی ہے کہ جس کا کوئی حل نہیں اب پہلیاں تو بجھا مت صاف صاف بات کر بھے تمہاری بھاوی رزیہ نے جانبوچ کر پریشانی مول لی ہے جسے ہم سب بھگت رہے یار اتنی بات میں بنانے کے بجاہ ہے مطلب کی بات کرنا آخر معاملہ کیا ہے ہاں اگر ضرور ہی ہوا تو میں بھاوی کو سبجھاؤں گا اگر میری مدد سے کچھ ہو سکے تو میں مدد تو تم ہمیشہ ہی کرتے ہو مگر بات میں کی تو سمجھے بیکار تم بھی پریشان ہوگے چھوڑو یار دیکھو یار آج تو مجھے کام ہے کل رات تمہارے گھر آؤں گا اور بھاویے سے ہی پوچھوں گا کہ یہ چکر کیا ہے ہاں کل ٹی وی پر ایک بڑھیا نادک بھی آ رہا ہے تیرے ہی گھر دیکھوں گا ارے وہ تمہارا ٹی وی کیسے چل رہا ہے بس ساری پریشانیوں کی جڑ یہ ٹی وی ہی تو ہے ٹی وی وہ کس طرح وہ اس طرح مہندر کہ پچھلے سامان کی انسٹالمنٹس کے ختم ہونے سے پیش تری رزیہ نے ٹی وی خرید لیا اسے تو بس کالونی والوں کو اپنی جھوٹی شان دکھانی تھی اب یہ حال ہے کہ پندرہ ہی دنوں میں تنخواہ ہوا ہو جاتی ہے اور پھر باقی مہینہ گزارنا مشکل ہو جاتا ہے کئی مہینوں سے یہ سلسلہ چل رہا ہے اب تو زندگی اجین ہو کر رہ گئی ہے تو یہ بات ہے میرا دماغ تو سوچ کر معروف ہو رہا ہے بنا سے شان سے نہ رہتے سکھی تو تھے نہ جانے اب آگے کیا ہوگا بس 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 اب آگے کچھ نہیں ہوگا کچھ کیسے نہیں ہوگا بس یہ نہ پوچھو میں کل رات نہیں کل صبح تمہارے گھر آ رہا ہوں اب تم کسی بات کی چنتہ نہ کرو میں چنتہ کیسے نہ کروں دوست چنتہ تو اب میرا مقدر بن گیا ہے چنتہ کرنا چھوڑو بس اب تم صرف اتنا کرو کہ کل صبح گھر پر میرا انتظار کرو لیکن مہندر میں اب تمہارے کسی سوال کا دیواب نہیں دوں گا اچھا کل تک کیلئے بائی بائی نمستے بھابی آرے مہندر بھائی نمستے آئیے 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 آسف ہے گھر میں ہاں ہاں بیٹھ ہی میں ابھی بھیج دی ہوں تو تم آ گئے مہندر کیوں نہ آتا پتہ نہیں اس چکر سے کیسے چھٹکارا ملے گا میں تو رات بھر سو بھی نہیں سکا اما چھوڑو بھی تمہیں تو فکر کرنے کی بیماری سے ہو گئی ہے اچھا مجھے بھابی سے باتیں کرنے دو بھابی آرے بھابی ذرا اہدار کو آئیے نا آئی مہندر بھائی کہیے کمال ہے بھابی ارے آپ کا دیور آیا ہے ابھی تک آپ نے چائے کو بھی نہیں پوچھا سچ پوچھو بھابی تو میں یہاں آپ کے ہاتھوں کی چائے کے لانج میں ہی آتا ہوں کیا آج چائے نہیں ملے گی وہ چائے وہ مہندر بھائی آپ اچھی تو وہ ہاں کیا آپ لوگوں نے چائے پیلی ہے ہاں ہاں شاید کھانا پکا رہی ہوں گی آپ کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں چلیے کچن میں میں چائے بنانے میں آپ کی مدد کرتا ہوں چائے تو میں ضرور پیوں گا بھابی چائے تو تم تب پیوگے جب گھر میں چائے شکر دودھ ہوگا ہاں پچھلے تین دن سے گھڑ کی چائے بن رہی ہمارے گھر آج وہ بھی خط تم چائے کی بات کر رہے ہو یہاں تو فاکوں کی نوبت ہے گھر کا راشن ختم ہو چکا ہے دکاندار نے ادھار بند کر دیا ہے کیونکہ پچھلے دو مہینوں سے اسے پیسے نہیں ملے بھابی یہ کیا ہے بھابی یہ سچ کہہ رہے ہیں مہندر بھائی اب آپ سے کیا چھپانا آج کل ہم لوگوں کا یہی حال ہے اور اس حال کو پہنچانے کی ذمہ دار تم صرف تم ہو مجھے کیا معلوم تھا کہ نوبت یہاں تک پہنچے گی میں نے چھوٹی شان میں چنگی کا سکھ چین بھی کھو دیا بہت جل احساس ہوا تمہیں آسیف پیس چھپ رہو انہیں کہنے تو مہیندر بھائی انہیں لاکھ سمجھایا لیکن میں نے دوسروں کی زد پہ اپنی گھر کو تباہ کر دیا ان کے ایک نہ سنیں آج میرے بچے بھی میرے وجہ سے برباد ہو رہے اگر ان کی فیس ایک دو دن میں نہ گئی سکول کالی سے نام کر جائے گا چلے بھابی آپ کو ان باتوں کا احساس تو ہوا ملی یقین ہے یہ آپ کی پہلی اور آخری غلطی ہوگی اچھا یہ کچھ روپے لے لیجیے اور گھر میں کھانے پینے کا بندوبست کر لیجیے مہیندر بھائی اور آسیف تم تمام انسٹالمنٹس کے کارزات لے کر میں ساتھ چلو آج تمام رقم ادا کر دی جائے گی مہیندر تم اتنا روپے کہاں سے لاؤگے تم بھی تو اتنی تنخواہ پاتے ہو جتنی کی مہن ہاں آسیف پاتا تو اتنی ہوں مگر تمہاری بھائی دیپا کو دیکھاوا بلکل پسند نہیں ہے پھر اس میں خوبی یہ بھی ہے کہ وہ ہر مہینے کچھ نہ کچھ بچت ضرور کر لیتی ہے یہ وہی روپیہ ہے جو اس وقت تم لوگوں کے کام آ رہا ہے اوہ مہیندر میرے دوست اس وقت تم نے ہمیں تباہ ہونے سے بچا لیا دیکھو رزیہ اسے کہتے ہیں دوست اور ایک وہ ہمارے رشتے دار ہے اسلم چچا غفور مامو اپنا ہم نہ لیجئے ان کا مطلبی ہے سب کے ساتھ وقت پر کوئی کام نہیں آیا مہیندر میں صبح رہا ہیے احسان سندگی بھر نہیں بھولوں گا کیوں شرمندہ کرتے ہو دوست وہ دن بھول گئے جب میں اسپتال میں پڑا زندگی کی آخری سانسیں لے رہا تھا تب تم ہی نے خون دیکھر میرے جان بچائی تھی کیا کیا میں وہ وقت بھول سکتا ہوں آسف ڈیر رشتے خون کے نہیں دلوں کے ہوتے ہیں ہم کسی بھی دھرم کے ہوں اور سب سے بڑا دھرم ہے انسانیت اور انسانیت کا تقاضہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے دکھ درد میں کام آئیں اے بھاوی یہ آپ کی آنکھیں کیوں گا ناجم میں بنی ہوئی ہیں مہیندر بھائی سچ پوچھئے آپ نے ہمیں اس وقت بے بہت مرنے سے بچا رہی ہے تیبا بھاوی کی بے سارے سندگی نے اب میری سندگی کا روک بدل دیا ہے اب اب میں بھی انہی کے نقشے قدب پر چلوں گے پجھت کروں گے اور آپ کا سب کر سادہ کروں گے رضیہ شکر ہے تم پہلی ٹھوکر میں ہی سمجھل گئی آسف چلو بھی اب انسٹالمنٹ سادہ کریں اور پھر آفس بھی تو جانا ہے نا یار اب تو ایسے نہیں جائیں گے پھر کیسے نہیں گے اب تو چائے پی کر ہی جائیں گے کیوں رضیہ ہاں چائے پی کر ہی جائیں گے جھوٹھی شان ہوا محل میں آج آپ نے سلیمہ خرشید کی لکھی ناٹی کا سنی پرستت کرتا گنگا پرسات ماتھول موسیقی